السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں انشاءاللہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے جی ویورز آج میں آپ کے ساتھ مزیدار کیڑی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو جیسے میں بناتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس طرح سے اس کو تیار کرتی ہوں تو چلے آج ہے میرے ساتھ بناتے ہیں کیڑی جی تو سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے دیچ کی جو ہے نا چولے پہ چڑھا دی ہے اور اس کا فلیم جو ہے نا آن کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ سرسوں کا تیل ہے اس میں ایک کب میں سرسوں کا تیل ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے تو یہ اچھی طرح گرم ہو گیا اس میں میں ایک ٹی سپون زیرہ سے پہل دیئے دائل دیں گے ایک ٹی سپون مرتھی بانا یہ بیس میں دائل دیں گے اس پر لیں گے چھوڑی سا اس کو زرہ کریں گے کہ اس کی زیرے کی اور مرتھی بانے کی جو کچھ رو ہے نا وہ آنے کر رہے دیں گے ہاں دی یہ بہت میں زبردست کچھ رو آنے کر رہے دیں گے ایک ٹی سپونی کچھ رو آنے کر رہے دیں گے ایک ٹی سپونی کچھ رہے دیں گے میریم سائز کا پیاز تکا ہے اس کو میں نے دیکھ پیاز کچھ رہا چوب کر لیا یہ بیس میں ڈال دیں گے اس پیاز کو آپ نے کھوڑا سا سوٹے کرنا ہے دو منٹ کے لیے پیاس کو دیکھیں میں نے ایک دو منٹ کے لیے سوتے کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے دو میڈیوم سائز کے ٹماٹر لیا تھے اس کو میں نے اچھی طرح قدوکش کر لیا اس کا چھلکہ بلکل میں نے اتار دیا ہے اور دو ہری مرچے ہیں اس کو بھی میں نے کٹ لیا یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اس کو بھی مکس کر لیں گے اب اس میں آتے ہیں ڈرائے مسالوں کی باری یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون نمک دو ہے یہ ٹی سپون خلدی ایک ٹی سپون کچھ سوکا دھنیا مکس کر لیں گے ایک ٹی سپون اپسی ہوئی مرچے ہیں یہ لال مرچہ یہ بھی ڈال دیں گے اس میں آپ اپنے ٹیس کے مطابق سے کمی اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں پھرا سا ڈال دوں گی پانی تاکے مسالہ جو ہے نا جلے نا اب اس مسالے کو آپ نے پانی سے دس ملک سے یہ بھون لینا تاکہ اس کا تبچہ پڑھنے نہ وہ ختم ہو جائے جیسے ہمارا مسالہ بھون رہا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آدھا کلو میں نے دہیں لیے یہ یہ تھوڑی سی دو دن کی دہیں ہے اس کو کھٹا میں نے کیا ہوئے تھوڑی سی یہ کھٹی کڑی بنتی ہے تو مزے کی بنتی ہے آپ دو دن پرانی دہیں ڈالنے گے تو بہت مزے کی بنے گی آدھا کلو دہیں میں اس میں بول میں ڈال دوں گی یہ دو کپ بیسن اس میں اللہ رحمان نے رہی یہ دو کپ بیسن ڈال دیا اس میں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس میں مساسا تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈال دی جاؤں گی اچھی طرح آپ نے اس کو بیٹ کرنا تاکہ اس میں جو گھٹلیاں بن جاتی ہیں وہ نہ اس میں بنے تو آپ نے یہ اس کو اچھی طرح بیٹ کرنا ہے ہمارا اچھی طرح بھونڈیا ہے تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں کنر کے لیے پیپرکا پورٹ یہ کلر کے لیے میں ڈال دی ہوں بسم اللہ رحمان نے کہا تو آپ نے ڈال لیا ہے اس کے لیے ادھر یہ بیسن اور اس کو بیٹ کر لیے اور ایک یہ والا تقریباً ایک لیٹر کے قریب میں نے پانی ڈال دیا اس میں اس کو بھی مکس کر لیں گے اب بلکل بھی اس میں کوئی گھٹلی رہی ہے یہ اچھی طرح بلکل مکس ہو گیا یہ دیکھیں تو یہ میں اب اس میں ڈال دیں گی اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ہلاتے بھی جانا ہے اس میں لیے رحمان نے براہی ہے تھوڑا تھوڑا پسکے آپ نے آہستہ آہستہ اس میں ڈال دی جانا ہے تھوڑا سا میں اس میں پانی اور ڈالوں گی مجھے تھوڑا سا پانی کم لگ رہا ہے تھوڑا سا پانی میں اور اس میں ڈال دیں گے ہاں جی آدھا ایک لیٹر میں نے آگے پانی ڈالا تھا آدھا لیٹر میں نے اور اس میں پانی ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب تیز آنچ پہ اس کو اوبالا جیسے اس میں اوبالا جائے گا تو ہم اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کا اپنے دھیان رکھنا ہے اس کے اوپر ڈھکر نہیں دینا اسی طرح ہی پکے گی ہے کیونکہ اس کے اوپر ڈھکر دے دی تو بلکہ ساری باہر آ جائے گی آپ نے ہلکی ہے جیسے اس میں اوبالا آتا ہے تو ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے ہاں جی یہ دیکھیں اس میں اوبالا آنا شروع ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں نے یہ تھوڑی سی ہینگ لی ہے یہ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اور اس کو مکس کر لیں گے اب اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ کم از کم تین گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو ملتے ہیں آپ سے تین گھنٹے کے بعد یہ کڑی میں نے پکنے کے لیے رکھ دیئے اور ادھر ہم کر رہے ہیں پکوڑوں کی تیاری تو یہ دیکھیں دو میڈیم سائز کے پیاس کو میں نے اچھی طرح چوب کر لیے اور ساتھ سے تین سے چار ہری مرچیں ہیں اس کو بھی میں نے یہ دیکھیں بھری بھری کٹ لیے تو یہ اب میں اس میں بال میں ڈال دوں گی یہ میرے پاس ایک ٹی سپون انار دان ہے اس کو بھی میں اس میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون اجوائن یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون زیڑا سفیر یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون ایک فل بھر کے میں نے چمچ وہ لیا ہے چمچ فل بھر کے میں نے لیا سوکا دھنیا اس کو آپ نے ہاں کے مسل کے اس طرح کر کے ڈالنا ہے اس سے مسل کے ڈالنے سے خوشبوہ بڑی اچھی پکوڑوں میں سے آتی ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے بھر مسل کے پھر آپ نے اس میں ڈال لیا کٹیوی مرچ آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈال لیں ہم لوگ دو ڈال رہے ہیں یہ کسوری میتھی ہے اس کو بھی ہاتھ پہ مسل کے خوشبوہ کے لیے اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک نمک بھی آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈال لیے گا اب ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں بیسن ایک میں نے فل بھر کے کپ لیے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہ پانی ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پانی ڈالنا ہے اس میں یہ تھوڑا سا میٹھا سوڈا یہ بھی اس میں ڈال دیا مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ہم لوگ مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اگر آپ کو بیسن کم لگے تو آپ بیسن اور بھی زیادہ کم ڈال سکتی ہیں اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کرنا مجھے بیسن کھڑا سا کم لگ رہے میں اور ڈالوں گی دو کپ ہو گئے ایک کپ پہنے پہلے ڈالے ایک کپ یہ ہو گیا دو کپ بیسن مکس کریں گے کڑائی میں نے چولے پہ جڑھا دی تھی اور اس میں میں نے سرسوں کا تینڈ ڈالا ہے اس کو میں نے ایک دو منٹر اس کو اچھی طرح پکایا تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں پہ جو میں نے بیٹر یہ تیار کیا تھا پکوڑوں کا یہ اب اس میں ڈالتے جاتے ہیں باری باری بسم اللہ رحمان اس طرح کر کے آپ نے ڈالتے جانا ہے ہاں جی یہ دیکھیں پکوڑے میں نے سارے نکال لیے اب اس کو کڑی میں ڈالتے ہیں اور یہ دیکھیں تین گھنٹے ماشاءاللہ کڑی پکی اور اس کے اوپر یہ دیکھیں آئل کیا کتنا اچھا اور اس کا کلر کتنا اچھا ہے تو یہ جو پکوڑے بنائے تھے اب اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ رحمان 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 رحم سے آپ نے اچھترہ کر کے اکڑے ڈال دے جانا ہے یہ پیسا ہوا ایک ٹی سپون گرہ مسالہ ہے یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے ایک ٹی سپون زیرا پودر یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو دو ایک دو منٹ کے لیے اس کو ڈھاپ کے رکھ دیں گے تاکہ آئل تھوڑا سا اور ہے وہ بھی اوپر آجائے آپ بلکل ریڈی ہے اب اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو کھا کے بتاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے تو آجیں میرے ساتھ ڈیش آؤٹ کر لی اور ماشاء اللہ اس کا کلر چیک کریں تو تو اب میری بہو آپ کو کھا کے بتائیں گے کہ یہ کیسی بنی ہے اسلام علیکم جی تو بہت زبردست اس کی خوشبو اتنی زبردست آ رہی ہے کہ میں کمرے سے فٹا فٹ دھوڑی آئی ہوں کہ یہ ماری کڑی ماشاء اللہ ہو گئی ہے ریڈی اور اب میں آپ کو یہ ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی اس سے یہ ویٹ نہیں ہو رہا تھا مجھے جو پکوڑوں کی اور کڑی کی خوشبو اندر آ رہی تھی نا زبردست بھی کھا کے بتاؤں کیسی بنی ہے بھئی ٹو گوڈ آنٹی زبردست ویل ڈن آنٹی بہت مزے کی بنی ہے اور میرا دل کا رب اس میں جلدی سے یہ کھاپی جاؤں تو آپ ہماری ریسی بی کو پلیز ضرور ٹرائی کی اچھے گا اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا آپ ہماری ریسی بی کیسی لگی نیسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اور پلیز پلیز ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ